السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ابلکل ٹھیک تھاک ہوگی اور اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہوں سب کو شفا دے دیں آمین سمامین اور میرے لئے بھی خاص دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہر مرس سے شفا دے آمین سمامین تو یہ ہمارا جو ہے وہ چھوٹا سا گارڈن ہے اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ٹماتروں کی جو ہے وہ پنیری لگائی ہوئی ہے گھر پہ یہاں پر ٹماتروں کا جو سیڈ ہے اسے ویر کیا گیا ہے اور جب اس کی پنیری نکل آتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کھیتوں میں یعنی کہ زمین میں جو ہے وہ ایکچول وہاں پر اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پنیری مطلب اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے نا بنی پہ تو اب اس کو جو ہے یہاں سے ریموف کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی محنت طلب اور بڑا جو ہے وہ ٹرکی کام ہے کہ آپ نے اس کو جڑ سمیت کس طرح سے یہاں سے نکالنا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ بچہ ہمارے گھر پہ کام کرتا ہے ہیلپر ریزا تو یہ جو ہے یہ ہیلپ کر رہا تھا میری ہزبین کی تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ ٹماتر کی پیوری کو جو ہے وہ نکال رہا ہے تو جو چیز ہمیں ہمیں تو جو ہے وہ ایکچول فارم میں چیز ملتی ہے چاہے وہ سبزیاں ہو کچھ بھی ہو تو دیکھیں اس کے پیچھے کتنی مطلب جو پروسس ہے وہ کتنا مطلب کہ محنت طلب ہے اور کتنا لانگ پروسس ہوتا ہے کہ کس طرح پہلے سیڈ لگایا جاتا ہے پھر ان کو پانی دیا جاتا ہے پھر پتہ نہیں ان کو کوئی میڈیسن وغیرہ جو ہوتی ہیں فصلوں کی جو وہ بھی دی جاتی ہیں سپریے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو اس انڈی انڈی نہ لگے اور پھر جب یہ پانی دی نکل آتی ہے تو پھر اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے کچھ لوگ ڈائریک بھی وہاں پر زمینیں جو ہوتی ہیں وہاں پر بھی لگا دیتے ہیں لیکن پھر وہاں پر آپ کو رکھوالی کی ضرورت ہوتی ہے خیال کرنا پڑتا ہے تو گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایزی لی جب نکل آتی ہے تو پھر آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہاں پر باقی آپ لوگ سنائیں کیا حال چاہ لیں موسم کیسا ہے موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے دن جو ہے وہ ملہب فیل ہو رہا ہے گرمی ابھی بھی ہے گرمی گئی نہیں ہے لیکن پھر بھی موسم جو ہے اب ملہب چینج ہو گیا ہے رات میں سپیشلی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی اگر کانٹینیوز چل رہا ہے تو کچھ فیل نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی تو ملہب آدھا گھنٹہ بھی چلتا ہے تو آپ کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے پپائیں ہیں یہ بھی بڑے ہو گئے ہیں ان کو جو ہے وہ پھل لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے میں آپ کو اور بھی جو ہے وہ دکھاؤں گی کہ پپایا سیٹ جو ہے وہ بھی کس طرح سے زمین میں لگایا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا بھی سارا پروسس آپ لوگوں سے شیئر کروں گے انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ پپایا کی ہے ہماری باقی آپ لوگ بتائیں کیا چل رہا ہے زندگیوں میں اور یہاں پر ہو گیا تھا دوپہر کا ٹائم اور ہم لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں سمپل سا لنچ جو دی ہوتا ہے ساتھ میں سالن ہو گیا کباب تھے وہ فرائے کر لیے تھے پھر یہ جو تھا یہ شام کا تھا جس میں ہم نے حلیم انچوائی کیا تھا محرم میں حلیم کا مزہ ہی اپنا ہے انسان سارا سال بھلے جتنا مرضی حلیم کھائے لیکن اگر محرم میں نہ کھائے تو ایسا ہوتا ہے کہ یار اس بار تو حلیم ہی نہیں کھایا بیسے اس بار بہت کم پہلے جیسے ہوتا تھا کہ لوگ سپیشلی جو ہے وہ دس محرم کے درمیان میں وہ بہت حلیم بناتے تھے لیکن اس بار جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ کم ہے لوگوں میں یہ اوڈنس بھی آگئی ہے لازمی نہیں کہ آپ محرم میں ہی نیاز ہے نا آپ نے کرنی تو آپ فرس سے لے کے پورے مہینے میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہو اسپیشلی وہ کہتا ہے نا کہ ان دنوں آپ کو نیاز کرنی چاہیے جن دنوں ایک سے لے کے دس محرم تک تو سب لوگ ہی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں نیاز بہت مطلب آئے دن کبھی چاول آ رہے ہیں کبھی حلیم آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے تو مطلب ان دیس کے بعد آپ کریں جو لوگ جو ہے وہ آرام سے مطلب کے بعد میں بھی غریب لوگ جو ہے وہ کھا سکیں اچھا جناب اب آپ باتوں باتوں میں جو ہے وہ ہم لوگ میرپور خاص پہنچ گئے ہیں اور یہ ہے زبیدہ ہائٹس میرپور خاص میں یہ نیو پروجیکٹ نیو پروجیکٹ تو ہے لیکن کافی پہلے سے یہ سٹارٹ ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہیدراباد روڈ کے اوپر جو نیچے ایکسپو سٹور وغیرہ ہے اور دائنر وغیرہ کی شاپس ہیں اور اس کے اوپر جو فلیٹس بنے ہوئے زبیدہ ہائٹس کے نام سے وہ کافی پرانا یہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیم ہے لیکن ابھی تک سٹل یہ انڈر پروسس ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن اب جو ہے کافی سارے جو اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں لوگوں نے جو ہے وہ رہائش بھی اختیار کر لیے یہاں پر تو ہم لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کس ٹائپ کا یہ پروجیکٹ ہے اور کیسی فنیشنگ ہے اور کیسا بنا ہوئے تو جسٹ فور وزٹ کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے تو میں نے چھوٹے ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کیونکہ جو لوگ میرپو خاص میں رہتے ہیں اور وہ لوگ آپ پرانے کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ہے میرپو خاص سٹی میں تو بیسٹ ہے اچھا یہ جو ہے یہ فور بیڈروم اپارٹمنٹ ہے اور ہر روم کے ساتھ جو اٹیچ واش روم ہے اور جس میں کموڈ بھی ہے اور سمپل جو ڈبلیو سے ہوتا ہے وہ بھی ہے یہ تھوڑا سا گرین کلر مجھے اٹریکٹ نہیں کیا تھوڑا آنکھوں کو میری چوب رہا تھا کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے گرین کلر لیکن براؤن ہوتا تو شاید زیادہ اچھا لگتا لیکن ان کی اپنی ٹیم ہے تو یہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ والا جو اپارٹمنٹ ہے نا تو یہ ہے کہ میر پرخواست کے لحاظ سے اچھا کام ہے اچھی فنشنگ ہے تو زبردست ہے مجھے تو اچھا لگا کام آمن کا اور کمرے بھی جو ہے وہ کھلے ہیں ہوادار ہیں تو اچھا ہے اگر آپ لوگوں کا کسی کا موڈ ہو جیسے پہلے میر پرخواست میں نہیں ہوتے تھے فلائٹ نہیں ہوتے تھے مطلب گھری تھے اور ہاؤسنگ سکیم تو تو ویسے میر پرخواست میں اتنی سٹارٹ ہو چکی ہیں کچھ جو ہے وہ انڈر پروسس ہیں کچھ جو ہے وہ ابھی ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے لیکن ان کے پلوٹس جو ہے وہ بک ہو چکے ہیں یا بک چکے ہیں تو کافی ساری ہیں مطلب جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیم سٹارٹ ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہاں انویسٹ کریں اور کون سا جو ہے وہ بیسٹ ون جو ہے وہ آپ پر چیز کریں اچھا جناب یہ تو ایک چھوٹا سا ٹور تھا زبیدہ ہائٹس کا باقی ہاں جی جناب تو یہ ہے میرال کی برڈے کے کلپس یہ دیکھیں ہماری شہزادی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے نظر نہ لگے اس کو وائیڈ ریس میں بلکل پری لگ رہی ہے اور انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے اچھا بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ برڈے پر کیوں نہیں گئیں تو جناب انہوں نے برڈے جو ہے وہ میری سسٹر نے ایسا کچھ کے آپ لوگ ارینج کریں یا تو پھر گھر میں بھی ارینج کرنا جو تھا وہ پوسیبل نہیں تھا پھر اتنے سارے مہمانوں کو اکٹھا کرنا تو ان لوگوں نے خود ہی جو ہے ان کی فیملی نہیں دادہ دادی پلس وہ لوگ خود مرال کے ماما بابا تو ان لوگوں نے گھر پہ ہی جو ہے وہ سیلیبریٹ کی پہلے اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ہوتل پہ جا کے کیک ویک کٹ لیا ملہا اپنی فیملی کے ساتھ ہی تو بہت زیادہ نہیں ملک کیا کہ سب کو بلائیں پھر اگر بلاتی تو پھر ماشاءاللہ سے پھپوں ہیں ان کی پھر خالائے ہیں پھر وہ کافی لمبا چوڑا پروسس ہو جاتا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو تو اس لیے جو ہے وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے پھر خود ہی جو ہے وہ کر لیا ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی پریزنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے کی کوئی بھی خوشی کے لیے تو باقی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیوز میں دیکھ کے انجوائے کیا بہت زیادہ تو انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں ملک ہمارا پاک صاف ہو جائے تو ضرور سالیبریشنز کریں گے بچوں کی اب چلتی ہوں اللہ حافظ اجازت دے مجھے